اسلام علیکم جہانس کچن میں آپ سبی کا ورکم ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے پارٹ ٹو یہ دیکھیں یہ افران کا جو ہے بائیک رائٹ یہاں پر ہوئی ختم لیکن افران اور ماہی دونوں بھی بائیک پر سے اور کار میں سے اتر ہینے رہے ہیں ان لوگ کو زبردستی کر رہے تھے ہم لوگ کے باہر نکلو ہو گیا ہے ٹائم لیکن نہیں یہ لوگ کا ایسا تھا کہ اور ایک راؤن شاید ہوتا ہوں گا لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں ہے ان لوگ کو ہم نے پھر باہر نکالا اور یہاں پر چا کر دیکھا تو میرے ہسپینڈ اور میرے بھائی پر ہنگ اگرہ سب لوگ لگے ہوئے تھے یہ رنگ کھلنے میں یہاں جو کہ بیس روپے میں آٹھ رنگ تھی اور بہت ہی زیادہ پیسے یہاں پر ویسٹ ہوئے بہت ہی زیادہ ٹائم بھی کیونکہ ایک بھی گفٹ نہیں ملا یہاں پر یہ لوگ یہ کھل رہے تھے اور ادھر مادیہ اپنا الگ ہی گیم سوچ کر رکھی تھی کہ وہاں پر اس کو وہ کھلنا ہے یہاں پر بہت دیر تک کہ لوگ کھلتے رہے لیکن کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا کوئی بھی گفٹ نہیں ملا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو مادیہ ہے یہاں پر لگی ہوئی تھی کہ یہ بالس جو ہے اس میں دالنا ہے یہاں نمبرز میں اور کوئی بھی نمبر جتنے بھی 5 بالس نمبرز میں دالنا ہے تو 5 بالس کے جتنے جو بھی ٹوٹل ایڈ ہوں گا جہاں جہاں بھی آپ کی بالگی ہے وہ نمبرز کا ٹوٹل کرنا پڑے گا اس کے اوپر آپ کو ملے گا گفٹ تو مطلب ہر اس پہ گفٹ کمپلز ہری تھا گفٹ ملنا ہی ملنا تھا اس پہ کوئی بھی نمبر پہ آو تو یہاں پر ٹوٹل کرنے پر گنوں کو آیا تھا 21 شاید تو پھر اس کو جو ہے یہاں پر ایک کتاب تھی بک لکھی اس میں اس میں لکھا تھا یہ گفٹ ہے یہ گفٹ ہے تو وہ جو بھائیہ تھے گیم جو کھلا رہتے بچوں کو وہ بھائیہ نے اسے پکڑا دیا والیٹ تو میں گئی اور پھر میں نے کہا کہ والیٹ نہیں چاہیے والیٹ سے کیا کریں گے اس میں اور بھی لکھا تھا کہ وارٹر کلر وغیرہ سکچس وغیرہ تو پھر اس نے وارٹر کلر شوز کیا تو پھر وہ بھائیہ سے کہہ کر میں نے وارٹر کلر دلوا دیا یہ دیکھیں یہ تو بچے ہیں جہاں گاڑی دکھری جہاں بائک دکھری جو بھی ان کا کھیلنے کا دکھ رہا وہاں پر وہ لوگ جا کر زبردستی بیٹھ ہی جا رہے تھے تب چلیے باہر نکلنے کا ٹائم ہے یہ دیکھیں یہاں پر لائٹنگ بہت تھی خوبصورت دکھری تھی یہ دیکھیں یہاں پر بھی لوگ پھر سے شروع ہو گئے ہیں میں ویڈیو شوٹ کرنے میں لگی تھی اور یہ لوگ پاس پانی میں کھیلنے کے لیے تیار تو یہ دیکھیں تو پاس ابھی گھوسی جائیں گے اندر یہ لوگ ہے دیکھیں سلیم بھائی بھی ہمارے جو ہے میری فوٹو لو میری فوٹو لو درس ماہی درس مدیہا یہ لوگ پھر سے وہاں پر چڑھ کر کھیلنے شروع کر چکے ہیں یہ دیکھیں وہ تو میری وجہ سے وہ لوگ اندر نہیں گئے ورنہ ان کا بس چلے تو وہ پیڑ کے پاس جا کر بڑھ جائے پوری طرح سے پانی میں بس یہاں پر بھی تھوڑی دیر رکھیں ہم لوگ کیونکہ لوگ کو اور تھوڑی دیر ٹھہرنا تھا یہاں پانی میں کھیلنا تھا مطلب پانی تو نہیں آ رہا تو تھوڑا ہلکا ہلکا سا وہ بہت چھا رہی جو ہوتے ہیں وہ آ رہی تھے تو وہاں پر ہی کھیلیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نکلے باہر کی طرف تو یہ دیکھیں سلیم بھائی کنجا کو لے کر گھوٹ میں پس ادھر سے ہم لوگ چلتے بنیں کافی اچھا دیکھ رہا تھا اوپر سے بھی میں نے تھوڑا سا شوٹ کے ادھر سائیڈ تو یہ دیکھیں پاپا مبیٹکر صاحب کی جو مورتی ہے سٹیچو بہت ہی خوبصورت بہت ہی بڑی بہت ہی زیادہ بڑی اور اچھے لگ رہی تھی تو اچھا لیے ہم نکلتے ہیں بلکل باہر کی طرف تو میں جاتے جاتے پھر سے پلٹ کر ادھر کا ایک بار جو نظارہ ہے وہ لے لی تھی ہم لوگ باہر نکل رہے تھے اور بہت سارے لوگ اندر انڈر ہو رہے تھے تو یہ دیکھیں یہ بھی باہر کا ہی حصہ ہے مجھے لگ بھگ گیٹ کے اندر کا ہے لگ بھگ گیٹ کے قریب ہم لوگ آ چکے ہیں بھی یہ کافی اچھی یہ جو لائٹنگ سے یہ دیکھ کر بچے بہت ہی خوش ہو رہے تھے تو یہ ہے باہر کا نظارہ تو ہم لوگ کو یہاں سے جانا تھا لنبی نہیں پاک تو ہم لوگ نے یہ ریسائٹ کیا تھا کہ ہم لوگ چلیں گے پیدل امی اور اببہ کو بھیج دیا ہم نے کاری میں تو پیدل اس لیے کیونکہ اچھا لگتا ہے پرانی عادت ہے لیکن پیر میں درد تھا پھر بھی یہ جو بریج بنا ہے نا ادھر سے ادھر کراس کرنے کے لیے بہت اچھا لگ رہا تھا اس پی سے ہم لوگ گئے میں سونی دیکھو گنجا کی گود میں ہے میں تو شوٹ کرنے میں لگی ہوئی تھی باقی میرے دو بچے میرے ہزبن کے ساتھ فاطمہ ہے فاطمہ کے بھی دو بچے ہے سب ایسے آگے 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 جا رہے تھے اور میں سب سے پیچھے تھی بس میں ویڈیو شوٹ کرنے میں لگی تھی بہت خوبشورت لگ رہا تھا اور بہت اچھا فیل ہو رہا تھا وہاں پر یہ دیکھے گرمیوں میں زیادہ تر بہت اچھا لگتا ہے جب ہم لوگ پہلے جاتے تھے تو بس اسی طرح سے انٹی ار گارڈن سے لمنی پارک پیگل پیدا لے جاتے تھے سب کچھ دیکھتے ہوئے در در گھومتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے پرانی یادیں بھی ایک دم سے تازہ ہو رہی تھی کافی دکانیں ابھی کم ہیں لمنی پارک سے جو فٹ پات پہ سے جاتے ہیں وہ وہاں پر فرنہ بہت ساری دکانیں پہلے رہتی تھیں ابھی کافی کم ہیں یہ دیکھے دونوں چل رہے ہیں چلتے چلتے ہم لوگ پہنچ کے لمنی پارک کے پاس بلونز بہت اچھا لگ رہا تھا یہ دیکھے سیکریٹر نیا والا بہت ہی خوبصورت جتنا دن میں خوبصورت لگ رہا تھا اس سے کئی زیادہ ڈبل خوبصورت وہ رات میں لگ رہا تھا یہ دیکھے کھلونے دکان بھی بہت ساری تھی میرا افران تو جہاں کھلونے دکھے بس وہیں کھڑے ہو جاتا تھا تو یہ ہے تیلنگانہ میٹریز میموریل یعنی کہ امارا ویرو لوس مارکم تو میں نے سنایا کہ یہ 45 میٹرز لمبا ہے اور پوری طرح سے سٹیل سے بنا ہوا ہے کافی اچھا لگ رہا تھا وہ بھی پھر اس کے بعد ہم پہنچیں اندر تو یہاں میں نے دیکھا کہ اب میں سب لوگ اندر ہو چکے تھے اور میرے بچے اور میرے ہزبن وہ رہے پانی میں میں ان کو ہی ڈھون رہی تھی کہ کہاں گئے یہ لوگ کر کے اور دیکھا تو وہ سامنے اندر وہ لوگ آرام سے یہ دیکھے میں دکھاتے ہوں بھی یہ دیکھے مستی در سے اتر اور اتر سے اتر وہ لوگ گھوم رہے تھے پانی میں تھنڈی میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے بچے پانی میں پانی وگر میں بھیگتے ہیں تو گرمی کے دنوں میں اوکے چل جاتا ہے تو ادھر کافی سارے جھولے وگرہ بھی تھے لنبینی پارک میں پہلے لیزر شو ہوا کرتا تھا لیکن بہت سالوں بند ہو گیا پھر اس کے پانی ابھی بھی ہے لیزر شو لیکن اس کا جو جگہ ہے وہ چینج کر دی گئی ہے الگ سے ہے وہ اس کے لئے کافی زیادہ ٹائم تھا ایک گھنٹہ اور ٹائم تھا تو ہم لوگ اتنی دیر وہاں پر رکے نہیں بس بچے یہاں پر کھلے تھوڑا سا اندر گھومیں پھرے اور پھر ہم لوگ بہاں نکل گئے یہی بہت اچھا لگ رہا تھا وہ لوگ کو پانی میں ادھر جانا ادھر سے ادھر آنا یہ دیکھیں فاتیمہ اور ان کے دو بچے یہ مدیہ بھی پیچھے لگی ہوئی ہے بس یہ اسی طرح سے ان لوگ کا گھومنا پھر نا اس میں چالو تھا بس دیکھیں اندر بھی تھوڑے بہت سو دکانیں وغیرہ لگی تھی کھلونا کبھی دکانیں کھانا بھی کرے کبھی تھی پر اتنے زیادہ یہاں پر بھیڑ نہیں دکھائی تھی سب سامنے ہی تھے بوٹنگ وغیرہ بھی چالو تھی پر اتنے زیادہ چالو نہیں تھی ہم لوگ اس سے پہلے بوٹ میں بیٹھ چکے تھے اس لئے میں نے اب منع کر دیا تھا بیٹھنے کے لئے کہ نہیں بیٹھنا ہے بس ابھی لگی تھی بوک زوردہ تب یہاں پر بھی بیٹھ کے ہم لوگ نے ڈیسائٹ کیا ہے کہاں جانا ہے کیا نہیں کدھر جانا ہے مطلب گھر جائیں یا پھر ہوتل چلے پھر چلی بات ہوتل کی تو کھانے کے لئے کونسے ہوتل جانا ہے کیا ہے بھائی اور میرے ہزبن یہ لوگ ڈیسائٹ کر رہے تھے پھر ہم نکلے باہر اور یہ دکھے پھر ہم یہاں سے نکلے اور ڈیریکٹ پہنچے ہوتل کھانے کھانے کے لئے ہوتل کپٹل سہی سے میں نے ویڈیو بھی نہیں بنایا اس کا کیونکہ بہت تھک چکے تھے اور کافی بھوک بھی لگ چکے تھے پھر تو پہلے ہم نے سب سے پہلے اورڈر کیا یہ پلیٹر جس میں تھے پراؤنز اور فیش اور چکن کے دو تین ڈیشز ساتھی میں تندوری روٹی اور بٹر نان بھی تو پہلے ہم نے یہی سرف کروایا اور یہی کھایا اس کے بعد میں یہ روٹی کے ساتھ ہم لوگ کو گریوی والی سبج چاہیے کیسے بھی تو پھر اس کے بعد مٹن مگلائے بھی منگوائے تھے افران پراؤنز نہیں کھاتا ہے گھر پر لیکن یہاں پر اس نے ٹیسٹ کیا تو اس کو یہ پسند آیا پلیٹرز میں اس کو پسند آیا تو یہ دیکھیں یہ مٹن مگلائے بھی ہمارا آ چکا تھا پھر اس کے ساتھ ہم نے روٹی کھائی پھر بریانی کو کسے بھول سکتے تھے تو پھر بریانی بھی آگئی ہماری بہت تھی زبرداز بہت تھی ٹیسٹی الحمدلہ سب لوگ اچھا پیٹ بھر کر کھائے اور سلیم کو کھانا تھا کنافہ تو پھر کنافہ بھی آرڈر کیا گیا اور یہ آگیا ہمارا کنافہ الحمدلہ سب لوگ نے پیٹ بھر کر کھائے اور جھٹ پٹ سے ہم نے کھانا قتم کیا اور گھر جا کر آرام کیا بہت تھک گئے تھے اسی لیے اور پھر نیکس جے ہم لوگ پہنچے چار منار چار منار ہم لوگ گئے تھے تقریباً دو اور ڈھائی کے بیچ کیونکہ اسی ٹائم مارکٹ اچھا کھل جاتا ہے آرام سے تو سب لوگ نہیں گئے تھے میں سونی اور فاطمہ کنزہ اور ازان بس ہم تینوں چاروں ہی گئے تھے بچوں میں یہ دو ہی تھے باقی سب کھر پڑ تھے پورا گھر کا کام ہم نے اپٹھائے دن بھر اور دو بچے تک کھانا وگرہ کھا کر پھر ہم لوگ نکلے شاپنگ کے لئے بہت تھوڑی بہت شاپنگ کی زیادہ نہیں ہلکے بھول کے بس تھوڑے سے چوڑی کنگن وگرہ ہی لینا تھا اور کچھ نہیں کپڑے تو ہم لوگ نے ناڈپور سے ہی لے لیے تھے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو دکانے ہیں کاسمیٹکس کے دکانے بہت زیادہ لگ گئی ہے بہت ہی اچھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا پہلے جتنے گاڑی وگرہ آٹوز بسرز وہ جاتے تھے چار منار کے طرف اب ادھر کائی ریا جہاں بند ہو چکا ہے اچھا لگا وہ دیکھ کر یہ پہلے سے ہی تھا چار پانچ سال ہو گئے ہیں اس کو بند ہو کر تو یہ دیکھیں کافی اچھے دکانے پیدل پیدل جاؤ آرام سے اب تم دنیا شاپنگ کہیں پر بھی کر لو پر چار منار ایک نہ ایک بار ضرور جانا چاہیے شاپنگ کیلئے چھوٹی موٹی سائی جیسے کہ چھوڑی وگرہ کنگن لے لو سانڈلز پورس ہر چیز سب کچھ سب کچھ مل جائے گا وہ خوشیہ الگی ہوتی ہے وہاں چار منار کی شاپنگ کرنے کی تو ہم لگ بس یہاں پر دو تین گھنٹے ہی تھے دو تین گھنٹے میں وہاں ہی گھومے فیرے تھوڑا سا سب کچھ دیکھا چھوڑی کنگن وگرہ بھی لیا سب لگ دیکھ رہے تھے اتنی بھیڑ میں بلوگ بنانا مطلب بہت ہی پریشانی والی بات اچھا ایکسپیرینس تھا لیکن میرے لیا در لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی بول نہ دیکھے گی کیوں بنا رہے ہو کیوں ویڈیو لے رہے ہو کر کے لیکن کسی نے ایسا کچھ نہیں کہا اچھے لگ رہے تھے چیزیں کافی زیادہ چار مینہ رہ جانے سے پہلے بہت سارے چیزیں دماغ میں آ رہی تھی یہ لینا ہے وہ لینا ہے یہ لیں گے وہ لیں گے دیکھیں گے اور نیا کیا ہے یہ کیا ہے پر جیسے چیزیں دیکھو وہاں پر چاہے چھوڑی کنگن ہو یا پھر نکلیسز ہو ایکسسریز ہو ایکسسریز ہو ایکسسریز ہو یا 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 تو پھر اس کے لینا دیماغ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ لیں یا یہ لیں سمجھ ہی نہیں یا کچھ کے کیا لینا چاہی اور کیا نہیں تو بہت سارے چیزیں وہاں پڑ تھی لینے لائک پرانا بلکل جیسے کا ویسا ہی پہلے بھی ایسی جاتے تھے ہم لوگ کچھ بھی چھوٹا سا بھی فنکشن اگر گھر میں ہوتا تو چار منار جانا ہے سینڈل لینا ہے چوڑی لینا ہے کنگن لینا ہے پس نکلے تیاری کرے اور نکلے دونوں بہنوں کے ساتھ یا پھر تب کرایا بھی تھوڑا کم تھا چار منار آنے کے لیے اوٹو کا ابھی بہت زیادہ بڑ گیا ہے دیکھیں سکاپ ہوگیر بھی تھی وہاں پر بہت چھاری چیزیں تھی ایسی جل پہلے کی طرح ہی اتنا ہی خوبصورت دکھ رہا ہے چار منار لوگ بھی کافی تھی بھیڑ بھی کافی تھی ہمیشہ کی طرح یہ بات الگ ہے کہ رمضان کی رونا کیا لگی ہوتی ہے وہاں پر لیکن ہمیشہ کی طرح جتنی بھیڑ ہوتی ہے چار منار پہ آج بھی وہی بھیڑ تھی یہ دیکھیں نکلیسز یہ اس کا ریٹ تھا ٹو ہنڈرڈ ٹو ٹو فٹی ٹو فٹی روپیز کا پور تھا یہ میں نے کافی چیزوں کے پرائزز پوچھے یہ نے لیا میں نے دوسرے والے لیے تھے گنو مدیہہ اور شفا کے لیے تو یہ دیکھیں لاد بزار لیکن لاد بزار میں ہم لوگ اندر تک نہیں گئے لینا تھا ہمیں کبھی کنگن پر میں نہیں لی میں مڑ گئی اس سائیڈ میں وہاں پر اچھے دیکھ رہے تھے تو اسی سائیڈ میں یہاں پر مڑ گئی اور بچوں کے لیے ہی لیا اپنے لیے نہیں لیا کچھ بھی یہ دیکھیں یہاں کا اچھے لگ رہے تھے یہ کنگن بہت ہی پیارے لگ رہے تھے دور سے ہی کافی اٹریک کر رہے تھے تو میں ہی تری گئی اور زیادہ تر ہم لوگ اندر تک دکانوں میں گئی ہی نہیں پسیدر گئے اور تھوڑا سے شوٹ وغیرہ کی ہے میں نے سونی نے اپنے گھر کے لیے پائدان اور اس کے لیے کاسمیڈک وغیرہ بے خریدے فاتیمہ نے سینڈل لیے میں نے مدیہہ کے لیے سینڈل لیے ایک 250 میں کافی اچھی سینڈل تھی تو یہ دیکھے ہی ترکے دکانی اور چار مینار کو میں کو لینا تھا چار مینار کا ویڈیو تھوڑا سا خریب سے تو میں یہاں پر پہنچ گئی جلدی جلدی اس لیے بھی کر رہے تھے ہم لوگ کیونکہ ہم لوگ ایک تو آئے تھے دھائی وجہ کے ٹائم پہ اور مگریب سے پہلے پہلے ہم لوگ کو گھر بھی پہنچنا تھا کیونکہ یہ میرا لازٹ ہے تھا ہاتھ رباد میں مطلب دوسرے دن ہم لوگ واپس آنے کی تیاری کرنا تھا ناکپور اس لیے بھی میں کافی جلدی جلدی میں تھی تو کافی سارے چیزیں میں نے نہیں لی ایزان یہاں رو رہا تھا بلون کی لیے بلون چاہیے بلون چاہیے کر کے اور چاچی وغیرہ سے ملنا بھی تھا ان لوگ سے بھی کسی سے بھی نہیں ملی تھی ملنے گئی نہیں تھی میں گھر پر ایک چچا کے فیملی تو شادی میں گئے تھے وہ لوگ کہیں پر ایک چچا تھے ان کے پاس جانا تھا تو یہاں پر ہم لوگ کو مغریف ہو چکی تھی یہ دیکھئے بس یہاں تھوڑا سا جلدی جلدی میں نے مکہ مسجد کا بھی ویڈیو لے لیا کیونکہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا ازان ہونے کی تھی ازان ہو جاتی تو پھر پرابلم ہو جاتی لوگ پورے نماز کے لیے آ جاتے اس لیے جلدی جلدی سے یہاں پر بھی ویڈیو بنے رہا ہے اور گھر کے لیے ہم لوگ پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اندر تک نہیں گئے رافی ادھر بھی بھیڑتی اور ٹائم بھی بہت ہو رہا تھا گھر جانا تھا اس لیے بس یہاں سے باہر سے ہی میں نے ویڈیو بنا لیا اس کا اگلی بار انشاءاللہ کیونکہ جانا آنا تو ہمیشہ کا لگائی ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں تو پھر نیکس دے تھی ہماری تیاری تو دن بھر ہم نے تیاری کی اور پھر میں گئے تھی ہم نے چانچا چانچی کی ہم ملنے کے لیے اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچے سیدھا بس ٹاپ پہ تو میں گھر کا بھی ویڈیو نہیں بنا پائی داریک میں نے یہاں پر بس ٹاپ کا ویڈیو بنایا یہاں پر کھڑے تھے ہم لوگ بس کے انتظار میں یہ افزل گانچ کا ایریا ہے چلو بس بھی آگی تھی اور پھر ہم لوگ بیٹھے پورا سامن سٹ کیا بچے میرے جلدی فٹ آفٹ سے سو گئے افران کو بھی نیند آ رہی تھی سیم وہی بس جو بس میں ہم لوگ گئے تھے وہی بس میں ہم لوگ واپس آئے سینی ٹرائول سہی تو یہ دیکھے صرف کنزہ سونے کی تھی تو کنزہ بھی سو گئی ہے تھک جاتے ہیں کبھی سکون اگر مل گیا بچوں کو تو خاموش اسے سو جاتے ہیں نیند آتے ہی تو سب کچھ ایک دم خاموش سا ماحول تھا تو بچے بلکل فٹا فٹ سے سو گئے انشاءاللہ پھر کبھی جائیں گے ہدا بات میں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں گھومنے لائک اور بھی بہت ساری چیزیں میرے بچوں کو بھی دکھانا ہے دیکھیں رات بھی گزر گئی اور صبح ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ناکپور اور بس ہمارا سٹاپ آنے ہی والا ہے تو یہ ہے راتے کالنی والا ایریا اس کے بعد آئیں گا ہمارا سٹاپ تو انشاءاللہ جب بھی نیکس ٹائم ہدا بات جائیں گے تو اور بھی بہت سارے جگہیں وہاں پہ گھومنے کے انشاءاللہ اچھے سے اچھے ولوگ بنانے کی پوری کی پوری کوشش کروں گی تو بنے رہیے میرے ساتھ آر تھانکس فور وچنگ ٹیک کر اللہ